نمسکار آپ کا سواگت ہیں دوستوں یہ کوئی سادھارن سوری گرہن نہیں ہے دو اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو ہونے والا یہ مہا سوری گرہن آپ کے جیون میں کچھ عدبت اور اکلپنیے بدلاو لے کر آئے گا خاص کر بارہ میں سے چھ راشیوں کے جاتکوں کے لیے یہ دن بھاگی کے نئے دوار کھولنے والا ہے اس وشیش گرہن کے بعد ان چھ راشیوں کا بھوشی پوری طرح سے بدل جائے گا اور یہ راشیاں اپنے جیون میں سکاراتمک اور چمتکاری انتی کا انوبھا کریں گی اگر آپ ان راشیوں میں سے ایک ہیں تو آپ کو جلد ہی اپنے کریئر اور کاروبار میں زبردست پرگتی دیکھنے کو ملے گی کورت کچہری کے ماملوں میں بھی آپ کی جیت سنشچت ہوگی جو ویواد اور پریشانیاں ورشوں سے آپ کے سر پر منڈرا رہی تھیں وہ اچانک سماپت ہو جائیں گی اس کے علاوہ آرثک کشیتر میں بھی آپ کی قسمت چمکنے والی ہے آپ کے جیون میں اچانک دھن کی بارش ہوگی اور اس دھن میں نرنتر وردھ ہوتی رہے گی آپ کے پاس نہ صرف دھن آئے گا بلکہ آپ کے پریوار کے لیے سکھ سمردھی اور ایشوری کا دروازہ بھی کھل جائے گا اس سوری گرہن کے بعد ان چہ راشیوں کے لیے یہ سمی جیون کو پوری طرح سے بدل دینے والا ہوگا ایسا چمتکاری اور سکاراتمک بدلاؤ آئے گا جو آپ کے جیون کو ایک نئی دشاں میں لے جائے گا ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس مہا سوری گرہن کے دوران کچھ خاص اپائے کرنے سے آپ اور آپ کا پریوار اسادھارن روپ سے لابانویت ہو سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مہا سوری گرہن کی سٹیک اور پوری جانکاری دینے والے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے اپائے کرنے سے آپ اس چمتکاری دن کا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ جوتشیہ اور ویدک ویدھیوں کے انسار اس وشیش مہورت پر اپائے کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے جیون میں سکھ سمردھ دھن اور ایشوری کی بھرمار ہو جائے گی آپ کے گھر میں سکاراتمک اورجہ کا سنچار ہوگا اور دیوی دیوتاؤں کی کرپا ہمیشہ آپ پر بنی رہے گی اس لیے دوستوں اس ویڈیو کو انت تک بنا کسی جلدبازی کے ضرور دیکھیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ بھگوان بھولے نات کی کرپا سدیو آپ پر بنی رہے تو پورے وشواس اور شردھا کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اوم نمہ شیوائے ہر ہر مہادیو لکھیں اور اپنی راشی بھی ڈالیں آپ کی راشی کے انسار ہم آپ کو سوری گرہن کے دن کون سا وشیش اپائے کرنا چاہیے یہ بتانے کے لیے آپ کے کمنٹ کا اتتر دیں گے لیکن دوستوں ایک بات کا دھیان ضرور رکھیں یہ ویڈیو کیول جانکاری تک سیمت نہیں ہے بلکی آپ کے جیون میں بدلاو لانے کا ایک افسر ہے جب سوری گرہن ہوتا ہے تو یہ نہ کیول دھرتی سے جڑی گھٹناوں کو پربھاوت کرتا ہے بلکی آپ کی ویقتیگت جیون شیلی اور مانسکتہ پر بھی گہرا پربھاو ڈالتا ہے وہیں چندر گرہن سمدر اور جل کی ستھیتی میں اُتھل پُتھل لاتا ہے جبکہ سوری گرہن دھرتی پر آپداؤں اور پریشانیوں کو جنم دے سکتا ہے لیکن ڈھریے مت کیونکہ جوتشی اُپائیوں اور صحیح دشا میں کیے گئے پریاسوں سے ان پربھاووں کو نینترت کیا جا سکتا ہے سوری گرہن کے دوران کیے گئے خاص اُپائے آپ کے اور آپ کے پریوار کے جیون میں کیول سکاراتمک اُرجہ لائیں گے اس لیے آپ سے نویدن ہے کہ اس مہا سوری گرہن کا پورا لاب اٹھانے کے لیے آپ ہمارے بتائے اُپائے ضرور اپنائیں اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے اور ہمارے دوارہ بتائے گئے جوتشی اُپائیوں کو صحیح ڈھنگ سے کریں گے تو آپ کی قسمت بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا جیون میں آنے والی ہر بادھا دور ہوگی اور آپ کے گھر میں سکھ شانتی اور دھن سمپتی کی کبھی کمی نہیں ہوگی دیوی دیوتاؤں کی کرپا ہمیشہ آپ کے پریوار پر بنی رہے گی اور آپ ہر کشیتر میں انتی کریں گے تو دوستوں اس انوکھے افسر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں بھی چمتکاری بدلہ آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنی راشی لکھیں اور پورے پریوار کے ساتھ اس مہا سوری گرہن کا فائدہ اٹھائیں اپنے گھر میں سکاراتمک اُرجا کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ دو اکٹوبر دو ہزار چوبیس کا یہ دن آپ کی قسمت کے نئے پنے لکھنے جا رہا ہے سب ہی اپائیوں اور جانکاری کے ساتھ اس مہا سوری گرہن کو صحیح طریقے سے انبھا کریں اور دیکھیں کیسے یہ دن آپ کے جیون کو بدل دیتا ہے سمدر میں بہت زیادہ حلچل ہونے لگتی ہے دوستوں کئی وید پرانوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر سوری گرہن کے انترال کے دوران کچھ باتوں کا دھیان رکھا جائے تو ایک ویقتی کے گھر پر آنے والی دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے وید پرانوں میں سخت منہی ہی ہے تو دوستوں آپ کا دربھاگ یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے آپ کے گھر پر اور آپ کے پریوار پر کچھ ایسی مسئیبتیں آ جاتی ہیں جس کے چلتے آپ کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے سوری گرہن کے دوران شبھ گرہ گرو کا راشے میں پریورتن ہوگا جس کی وجہ سے سوری گرہن کے پرتکول کو کم ہوتا ہوا دیکھا جائے گا بتایا جا رہا ہے ان سب کا اثر سیدھے سیدھے بارہ کی بارہ راشیوں پر پڑے گا لیکن بارہ میں سے کچھ ایسی راشی ہے جن کا جیون اس سوری گرہن کے بعد پوری طرح سے بدلنے جا رہا ہے ان راشیوں کو ساکشات سوری دیو جی کی وہکرپہ ملنے جا رہی ہے اس سوری گرہن کے بعد کچھ راشی والوں کی قسمت پوری طرح سے بدلنے جا رہی ہے جوتش شاستر کے انسار ان راشیوں کے لیے یہ گرہن بہت ہی شبھ اور چمتکاری ثابت ہوگا ان کا بھاگ یہ اچانک چمکنے لگے گا اور جیون میں سکاراتمک بدلاؤ آئیں گے سوری گرہن کا پربھاو ان راشی والوں پر اس طرح سے پڑے گا کہ ان کے جیون میں دھن سمپتی نوکری اور ویدیش یاترہ کے پربل یوگ بنیں گے گرہوں کی ستھتی ان کے پکش میں آ جائے گی اور یہ لوگ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں سفلتا سنشچت ہوگی جیوتش ویدوانوں کا ماننا ہے کہ اس سوری گرہن کا پربھاو خاص طور سے بارہ راشیوں میں سے چھہ پر پڑے گا جن کی راشی ان چھہ میں آتی ہے ان کے لیے یہ سمیں بہت ہی شبھ رہے گا یدی آپ ویعپار کرتے ہیں تو آپ کو اس گرہن کے بعد ویعپار میں زبردست انتی دیکھنے کو ملے گی چاروں دشاؤں سے دھن کی پرابتی ہوگی اور آپ کا ویعپار تیزی سے بڑھے گا اتنا دھن آئے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یہ سوری گرہن دو اکٹوبر کو رات نو بج کر ایک منٹ بجے شروع ہوگا اس کا مدھی رات بارہ بج کر چار منٹ پر ہوگا اور سمانپتی صبح تن بج کر ایک منٹ ہوگی اس کی کل اوہدھی چھ گھنٹے چار منٹ کی ہوگی حالانکہ یہ سوری گرہن بھارت میں نہیں دکھائی دے گا اسی لیے اس کا کوئی دش پر بھارت پر نہیں پڑے گا یہ گرہن امریکہ گریٹ بریٹین دکشن افریقہ اور اٹلانٹک مہا ساغر کے کشیتروں میں دیکھا جائے گا یہ سامانی سوری گرہن نہیں ہوگا بلکہ اسے ایک مہا گرہن کے روپ میں دیکھا جائے گا جس کا پربھاو سب ہی راشیوں پر پڑے گا لیکن ان میں سے چھ راشیوں کے لیے یہ بے حد سو بھاگیشالی ثابت ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کونسی وہ چھ بھاگیشالی راشیاں ہیں جن کا بھاگی سوری کے سامان چمکنے جا رہا ہے آئیے ایک ایک کر کے ان راشیوں پر نظر ڈالتے ہیں میش راشی سب سے پہلی بھاگیشالی راشی ہے میش یدی آپ میش راشی کے ہیں اور لمبے سمیسے نوکری کی تلاش کر رہے تھے تو اب آپ کے نوکری پانے کے پربل یوگ بن رہے ہیں آپ کا بھاگیے اب آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا اور آپ کے جیون میں دھن کا آگمن ہوگا آپ کی آرثک ستھیتی میں سدھار ہوگا اور آپ کے نوگرہ آپ کو پورن سہیوگ دیں گے کریئر اور ویاپار میں آپ کو انتی ملے گی یدی آپ نے کسی نویش میں پیسہ لگایا ہوا ہے تو اس میں آپ کو لاب ملے گا جو پیسہ کہیں اٹھکا ہوا تھا وہ بھی آپ کو واپس مل جائے گا میش راشی والوں کے جیون میں اس سوری گرہن کے بعد نہ کیول آرثک وردھی ہوگی بلکہ نجی جیون میں بھی سکھ اور شانتی کا انوبھا ہوگا اگر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ سمبندھوں میں کسی پرکار کی کھٹاس تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی رشتوں میں مدھرتہ آئے گی اور پریم بڑھے گا سوری دیو کی کرپہ سے اب آپ کا بھاگ یہ آپ کو انتی کے راستے پر لے جائے گا اور آپ جس بھی کام کی شروعات کریں گے اس میں آپ کو سفلتا اور سمردھی ملے گی آنے والا سمائے میش راشی والوں کے لیے اتینت شبھ اور منگلکاری ہوگا کنیا راشی اگلی خوشنصیب راشی ہے کنیا یدی آپ کنیا راشی کے ہیں تو سوری گرہن کے بعد آپ کے جیون میں بڑے بدلاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کورٹ کا چہری میں چل رہے ماملوں میں آپ کو جیت حاصل ہوگی آپ کے ویرودھی اور دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے راجنیتک کشیتر میں بھی آپ کو سفلتا اور سممان ملے گا یدی آپ کا ویعاپار کسی کارن وش ٹھپ پڑا ہوا تھا تو وہ پھر سے چلنے لگے گا اور آپ کو بڑا منافع ہوگا کنیا راشی والوں کے لیے یہ سمیں اتیدھک مہتوپورن رہے گا کیونکہ اس دوران گرہوں کی ستھتی پوری طرح سے انکول ہو جائے گی آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ کو ہر کشیتر میں سفلتا ملے گی ویعاپارک نرنیوں میں آپ کو لاب ہوگا اور یدی آپ نے کسی کانونی ویواد کا سامنہ کیا ہے تو اس میں آپ کی جیت پکی ہے اس سوری گرہن کے بعد آپ جیون میں ایک نئی اُرجہ کا انُبھاو کریں گے اور آپ کے سبھی پریاس سفل ہوں گے کنیا راشی والوں کے لیے یہ سمیں نہ کیول آرثک سمردھکا بلکہ ویقتیگت وکاس اور آتما وشواس میں وردھکا بھی ہوگا یہ سوری گرہن کچھ راشی والوں کے جیون میں عدبھت بدلاؤو لانے والا ہے یدی آپ ان بھاگیشالی راشیوں میں سے ایک ہیں تو اس سمیں کا پورا لاب اٹھائیں یہ افسر آپ کو جیون میں انتی اور سمردھکی اور لے جائے گا اور آپ کے سبھی سپنے ساکار ہوں گے دھن اور سمردھکے ماملے میں کنیا راشی والوں کے لیے آنے والا سمیں بے حد شب سنکیت دے رہا ہے لمبے سمیں سے جن کے ویعاپار میں گھاٹا ہو رہا تھا یا جن کی وطیعی استھیتی ڈگمگا رہی تھی اب وہ راحت کی سانس لے سکتے ہیں آنے والے سمیں میں کنیا راشی کے جاتکوں کے ویعاپار میں وردھی ہوگی اور دھن کا پرواہ نرنتر بڑھتا جائے گا جن سمپتیوں کو بیچنے میں مشکل ہو رہی تھی اب ان سمپتیوں کا وکرہ آسانی سے ہو جائے گا اور اس سے اچھا منافع پرابت ہوگا اگر آپ کنیا راشی کے ہیں اور ویدیش میں پڑھائی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے تو اس سوری گرہن کے بعد آپ کے سپنے ساکار ہونے کے پربل یوگ بنتے دکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی محنت کا پھل پا سکتے ہیں کیونکہ گرہوں کی ستھتی آپ کے پکش میں ہوگی آنے والے سمئے میں آپ کے جیون میں دھن، سکھ، ایشوری اور سمردھ کا آگمن ہوگا جو کئی طرح کی خوشیوں کا کارن بنے گا اب بات کرتے ہیں تلہ راشی کے جاتکوں کی اگر آپ تلہ راشی سے ہیں اور لمبے سمئے سے کسی سواستھ سمسیا سے جوج رہے تھے تو جلد ہی آپ کو اس سے چھٹکارہ ملے گا آپ کے سواستھے میں تیزی سے سدھار ہوگا اور آپ پھر سے ارجاوان محسوس کریں گے جیون ساتھی کے ساتھ جو سمبند تناؤ پورن تھے وہ بھی اس سوری گرہن کے بعد سدھرنے لگیں گے آپ کے رشتوں میں مدھرتہ آئے گی اور آپ دونوں کے بیچ سمجھ بڑھے گی تلہ راشی والوں کے لیے نوکری اور ویعاپار میں بھی بہتری کے سنکیت ہیں اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو پرموشن کے یوگ پربل ہیں اور آپ کے ویتن میں وردھ ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے پیسہ ادھار دیا تھا یا آپ کا کوئی دھن کہیں پھنسا ہوا تھا تو وہ دھن واپس ملنے کی سمبھاونا ہے ساتھ ہی اس دھن میں وردھ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے ایک بڑا لاب ثابت ہوگا بھوشی میں پروپٹی یا واہن خریدنے کے بھی پربل سنکیت دکھائی دے رہے ہیں سنہ راشی کے جاتکوں کے لیے یہ سوری گرہن وشیش روپ سے مہتوپورن ثابت ہوگا اگر آپ لمبے سمیے سے سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے تھے تو یہ سمیے آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے آپ کے سرکاری نوکری پانے کے یوگ بن چکے ہیں اور اب آپ اسے پرابت کرنے کے بہت قریب ہیں سنہ راشی والوں کے ویعاپار میں بھی سکاراتمک بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے جن کا ویعاپار تھپ ہو چکا تھا یا لمبے سمیے سے گھاٹا ہو رہا تھا وہ اب منافع کی اور بڑھیں گے یہ سوری گرہن آپ کے جیون میں چمتکارک اور سکاراتمک پریورتن لے کر آئے گا دھن کی پرابتی کے کئی سروت کھلیں گے جس سے آپ کی آرثک ستھی میں سدھار ہوگا اب بات کرتے ہیں ورشب راشی والوں کی ورشب راشی کے جاتکوں کے لیے یہ سمیے اتیادھک شب ہے آپ کے جیون ساتھی کے مادھیم سے دھن کی پرابتی کے یوگ بن رہے ہیں اور آپ کے جیون میں کئی ایسے افسر آئیں گے جہاں سے دھن سوابھاوک روپ سے آپ کے پاس آئے گا اگر آپ نوکری میں ہیں تو ایک بہتر نوکری کا پرستاو بھی مل سکتا ہے جو آپ کی وطیعہ ستھیتی کو اور بہتر بنائے گا لمبے سمیے سے آپ جس سمپتی کو خریدنے کا سپنا دیکھ رہے تھے وہ سمپتی بھی اب آپ کی ہو جائے گی آپ کی شادی کے یوگ بن رہے ہیں اور آپ کو ایک ودوان سنتان کی پرابتی ہو سکتی ہے آپ کے جیون میں جو تناو اور سمسیائیں تھیں وہ بھی دھیرے دھیرے سماپت ہوں گی اس سوری گرہن کے بعد آپ کا بھاگی ساتھ دے گا اور آپ کے نو گرہ آپ کے پکش میں آ جائیں گے اتح آنے والا سمیے کنیات اللہ سنہ اور ورشب راشی والوں کے لیے اتیدھک لابکاری اور شب رہے گا یہ سوری گرہن آپ کے جیون میں نئی شروعات بہتر سواستھی سمبندھوں میں سدھار اور دھن سمپتی میں وردھ کے کئی اوصر لے کر آئے گا